نمشکار ساتھیوں تو موجود ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیماچر پردیش کی بڑی تاجہ خبر کے ساتھ تو ہیماچر پردیش میں بادل فٹنے کی گھڑنا سامنے آئی ہے جس کے چلتے کشیطر میں پوری طرح افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا ہے تو کیا یہ تمام خبر ہے کہ آپ کے سمکس جرور سازہ کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہیماچر پردیش کی تاجہ خبروں کو پانے کے لیے چینل کو آپ جرور سبسکرائب کریں تو کلو کی لگ ویلی میں بادل فٹا دو مکان بہے بیس تک بھاری بارش کا یلو الڈ چنڈگر منالی این ایچ سات دن بعد باہل ہیماچر پردیش میں بھاری بارش کی چیتاونی کے بیچ کلو کی لگ ویلی میں آصبح کے وقت بادل فٹا اس سے دو مکان اور چار گوششالیں بہنے کی سوچنا ہے گنیمت یہ رہی کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بھاری بارش کے بعد سملنگ گاؤں کے گرامنوں کی جمین بھی بار میں بھا گئی اس سے سروری ندی کا جلستر بھی کافی بڑھ گیا ہے بتا دیں کہ وہیں چنڈگر منالی این ایچ سات دن بعد یادہ یاد کے لیے باہل کر دیا گیا ہے اب منڈی میں کئی دنوں سے فنسے ہوئے دو سو سے ادھک ٹرکوں کو نکالا جارہا ہے این ایچ بند ہونے سے یہاں نو دس جولائی سے ہی لدے ہوئے ٹرک فنسے ہوئے ہیں کسی کو کلو منالی لداخ لاہول اتیادی کشتروں میں جانا ہے بتا دیں کہ پردیش میں موسم بیان کے اندر شمرا نے آج سے اگلے پانچ دن کے لیے بھاری بارش کا یلو الٹ جاری کر رکھا ہے اس سے دیکھتے ہوئے سرکار نے پردیش واسیوں اور سیلانیوں سے سابدھانی برتنے کی اپیل کی ہے بتا دیں کہ لوگوں کو افنتے ہوئے نیدی نالوں لینڈ سلائیڈ سمبھاویت کشتروں جل بھرا والستانوں پر نہیں جانے اور گیا جوری یاترائیں ٹالنے کی صلاحہ دی ہے وہیں بتا دیں کہ پردیش میں 20 جلائی تک موسم صاف ہونے کے آثار نہیں ہے تو کل ملا کر یہی ہے بڑی خاص قبر کی ماشر پردیش کے کلوزلے کی لگویلی گھاٹی میں بادل فٹنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے جس کے چلتے بھاری نقصان دیکھنے کو ملا ہے تو وہیں 20 تک جو ہے بھاری بارش کا یلو الٹ جاری کیا گیا ہے تو ابھی کے لیے یہی ہے بڑی خاص قبر تو پردیش کی تاجہ خبروں کو پانے کے لیے چینل کو آپ جرور سبسکرائب کریں دھنیوات جائے ہند جائے ہمچل